تو دوستو ایک بار پھر سے بہت ہی شاندار خبر نکل کر آئی ہے یہ خبر آپ کو دوہری خوشی دینے والی ہے ایک تو یہ کہ بھارت پھر سے بہت بڑی دیفینس ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے جس سے بھارت کو بہت فائدہ ہوگا دیفینٹلی یہ خوشی کی بات ہے لیکن دوسری خوشی آپ کو یہ ہوگی کہ یہ جو دیفینس ایکسپورٹ بھارت کر رہا ہے یہ کس کے خلاف کر رہا ہے اجربیجان، ٹرکی اور پاکستان کے گڑ بندن کے خلاف جو کی بھارت کے خلاف بھی ہے آپ کو کچھ سمیں پہلے کی بات یاد آ رہی ہوگی جب اجربیجان کے راسترپتی نے بھارت کو مکھن لگاتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھیں بھارت کے ساتھ ہمارے ریلیشنشپ اچھے ہیں ہمیشہ اچھے بنے رہیس کے لیے ہم لوگ لگاتر پریاس کرنے والے ہیں کہنے کا مطلب یہ سارا کچھ کیوں کہا گیا کیونکہ کسی جمانے میں ٹرکی کے بھیکاوے میں آکے اجربیجان نے پہلی بار کشمیر ویوات پر پاکستان کو سمرتن دیتے ہوئے بھارت کی نندہ کی تھی تو اب سمیں آ چکا ہے کہ بھارت اس کا بدلہ لے اور وہ کیسے ارمینیا کو طاقتور کر کے جی ہاں کچھ ہی سمیں پہلے کی باتیں جب دو ہزار کروڑ روپے کی ڈیفنس پرچیسنگ کی تھی ارمینیا نے بھارت سے جس میں پینکا راکٹ سسٹم کے تینوں ویریانٹ ہم نے ارمینیا کو دیئے تھے کچھ ہی سمیں پہلے خلاصہ وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا ساتھی مو ارمینیا کو دیا گیا اور یہ ارمینیا کے لیے اتنا زیادہ لاپرت شابط ہوگا اس بات کا اندازہ ایسے لگا سکتے کہ اجربیجن کی طرف سے ان سب کے بعد ہی وہ بیان آیا تھا بھارت کو مکھن لگانے والا لیکن اب کچھ بڑے لیول کی چیزیں ہونے والی ہیں جی ہاں یہ چیزیں کلپنا سے بلکل پرے تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجربیجن کے دوارہ جو اسرائیل کا براکیٹ استعمال کیا جا رہا ہے اس کے خلاف بھارت ارمینیا کو دینے جا رہا ہے آقا سہم جی ہاں بلکل صحیح سن رہے ہیں آپ اور ساتھ ہی جو اسرائیل کے ہیروب کامی کازے ڈرون استعمال کر رہا ہے اجربیجن اس کے خلاف بھارت دینے جا رہا ہے ارمینیا کو ٹاٹا دوارہ نرمیت ایل ایل ایس فپٹی جی ہاں اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ ہی سمیں بتایا تھا کہ بھارتی فورسز بھی اس کا بڑے پیمانے پر استعمال کرنے والی ہے ٹاٹا کا ایل ایس فپٹی یقین ان شاندار کامی کازے ڈرون ہے اب ہوا کیا ہے آگے آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیے اند تک میں آپ کو ساری کچھ چیزیں ایک دم ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں اگر آپ کو خبریں ابھی تک اچھی لگی ہے تو بس چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل ضرور دبا دیجئے گا تو بھئی چودو اکٹوبر سے ایشیا کا سب سے بڑا ڈیفنس ایکسپو گجرات کی کاندھی نگر میں شروع ہو چکا ہے جہاں پر بھارت کی کئی الگ الگ ڈیفنس کمپریز کے دوارہ بنائے گئے کئی سارے فیوچرسٹک ویپنز پردرشت کیے گئے ہیں یہاں پر دنیا بھر کے دیش شامل ہوئے ہیں دنیا بھر کے دیشوں نے اپنی اپنی ٹیم میں یہاں پر بھیجی ہے جس میں ارمینیا بھی ایک دیش ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ راجنا سنگ جی نے ارمینیا کے اپنے کاؤنٹر پارٹ سورین پاپک کیان سے ایک دوئی پکشی وارتہ کی ہے اسی دیفنس ایکسپو میں اور یہاں پر دونے دیشوں کی بیچ میں دیفنس کارپریشن کو بڑھانے کی باتیں کی گئی ہے اور جو سب سے زیادہ دھیان کے اندریت کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے آکاس سیم کے اوپر اور ساتھ ہی ٹاٹا دوارہ بنایا جانے والے ALS-50 جو کی لوائٹرنگ مونیوشن ہیں یا پھر کامی کازے ڈرون آپ کہہ دیجئے ان کے اوپر دراصل اس سمیں اگر ارمینیا کی بات کی جائے تو ارمینیا کے پاس کوئی بھی ایڈوانس ٹائپ کا یہ دیفنس سسٹم موجود نہیں ہے سوویڈ ایرا کے کئی سارے ہیں ضرور لیکن وہ اب اتنے کارکر ثابت نہیں ہو سکتے جبکہ اجر بیجان کی بات کی جائے تو اس کے پاس اسرائیل کا ایڈوانس براک ایڈ موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ ارمینیا کو جو پچھلے یدھ میں سب سے زیادہ ڈیمیج کیا تھا وہ کیا گیا تھا اسرائیل دورہ بنایا گئے کامی کازے ڈرونز نے تو کہنے کا مطلب ان کی اوپیوگیتہ اس یدھوں میں کافی ثابت ہوئی کافی اچھا پردرشن کیا انہوں نے اس وجہ سے ارمینیا چاہتا ہے کہ وہ بھی اب کامی کازے ڈرونز خریدے اور بڑے پیمانے پر خریدے جس کے لیے بھارت کے پاس اوپشن ہے ALS50 اب ALS50 جو کی ٹاٹا نے بنایا ہے وہ بھارت بڑے پیمانے پر استعمال کرنے والا ہے چائنہ اور پاکستان کے خلاف تو بھلا ارمینیا کو کیا پرابلوں ہو سکتی اجر بیجان جیسے چھوٹے سے دیش کو نپٹانے کے لیے یہ بہت ایجادہ کارکر ثابت ہونے والے ہیں اس ایڈیا میں حالانکہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کسی طرح کی کوئی بڑی خبر تب ہی نکل کر آئے گی جب اوفیشل ڈیل سائن ہو جائے گی کیونکہ بتا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو جو بھی وارتائیں ہوئی ہیں جو جو بھی نردنے نکلالے گئے ہیں وارتا کے دوران ان ساری چیزوں کو پوری طرح سے کانفیڈنشل رکھا گیا ہے کسی بھی طرح کی جانکاری ابھی تک پبلک ڈومین میں دینے سے انکار کر دیا گیا ہے بلکل چپی سادرہ کی یہ دونوں پکشوں کی طرف سے لانس ٹائم بھی ایسا ہی ہوا تھا جب ارمینیا اور بھارت کی بیچ میں پناکہ سسٹمز کو لے کر ڈیل ہوئی تھی وہ کب سامنے آئی بات جب پوری طرح سے ڈیل فائنل ہو گئی اس کے بعد خبر نکل کر آئے یعنی پہلے جو بیچ میں باتچیت وغیرہ ہوئی دینگوشیشنز وغیرہ ہوئے ان کی کوئی بھی چرچہ بلکل سننے کیلئے نہیں ملی اور اگدم سے سرپرائز خبر نکل کر آئی کہ ارمینیا دوارہ پناکہ سسٹمز کرد لیے گئے ہیں تو کچھ اسی طرح کی چیزیں اس ڈیل کو لے کر بھی نکلنے والی ہے آگامی آپ کچھ ہی سالوں کے بعد دیکھیں گے کہ جتنے بھی اس طرح کے دیش ہیں جو کی ٹرکی سے پریشان ہے آجو باجو کی ریزن میں اس کے بعد گریز کا بھی نمبر آتا ہے یہ سارے ڈیفنس کے معاملے میں بھارت کی اوپر نربرتہ اپنی لانا چاہ رہے ہیں کیونکہ امریکن ویپنز خاصے مہنگے پڑ جاتے ہیں رشیہ کے ساتھ سینکشنز کا پروبلم ہے اور ساتھ ہی رشیہ ان کی جو رائیول کنٹریز ہیں ان کو سمرتن دیتا ہے اکثر تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے ان کا دھیانہ کرشید ہوا ہے بھارت کے ڈیفنس سیکٹر پر اور یہ بھارت کے لیے سب سے اچھی خبر ہے اور اس سمبھاوی ڈیل کو لے کر اگر جو سپیشلی مجھے اچھی بات لگی وہ یہ ہے کہ ارمینی آجربیجان کے بیچ میں جو شنگرس ہوتا ہے وہ لگاتار چلتے رہتا ہے کبھی بھی وہاں پر شنگرس دوبارہ بھڑک سکتا ہے ایسے پریستیتی میں اگر بھارت کے ویپنس کے دوارہ ارمینیہ کی طرف سے کوئی اٹیک وغیرہ کیا گیا یا ڈیفنس کیا گیا اور اس نے اگر برابر کام کر دیا تو یقین مانی بھارت کا ہاتھیار وار پروون ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ان کو خیاتی ملے گی وہ ابھوت پورو رہے گی آپ کو یاد ہوگا ٹرکیش ڈی بی ٹو ڈرون بھی اسی جدے کے دوران خیاتی پرابت کرے تھے تو اسی طرح کا ایک چانس بھارت کے پاس سے گولڈن اپورچنیٹی ہے میرے حساب سے یہاں پر بلکل بھی نیگوشیشن میں دکھتیں نہیں جانی چاہیے جو جو بھی ارمینیہ بولتا ہے سویکار گھر کے اسے ہاتھیاروں کو پروائیڈ کرا دینا چاہیے اس سمیں ہمارے ہاتھیاروں کو وار پروون کیا جائے اس کی زیادہ ریکوارمنٹ ہے ہمیں اس پورے مدنے پر آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا